بسم اللہ الرحمن الرحیم کالز کرتے ہیں اور میرا نمبر ڈونڈ کے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ زاکر وسیم عباس بلوچ صاحب کو جو ہے وہ ہماری مجلس لکھوا دیں ان سے مجلس کے لئے ٹائم لے دیں تو میں ان سب کو یہی کہتا ہوں کہ بھائی میں جو ہے وہ نہیں انہیں لکھوا تھا میں تو ویسے ان کا جانے والا ہوں تو آج کی میں اس ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کیسے ان کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں آپ اپنی مجلس کی ساتھ لکھوا سکتے ہیں سب سے پہلے تو ایک ویڈیو میں نے پہلے بھی اپلوڈ کیا کہ زاکرین کی نیو ڈائری آگئی ہے تو آپ جیسے زاکر صاحب کو بھی مجلس لکھوانی ہے ان سے رابطہ کر لیں اور آج میں جیسے بات کے لئے حاضر ہوں وہ یہ ہے کہ آپ وسیم عباس بلوچ صاحب سے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کے قریب وہ مجلس پڑھتے ہیں یقینا ہر علاقے میں ہو جاتے ہیں تو آپ کے جب بھی وہ کسی قریب بھی گاؤں میں یا شہر میں مجلس پڑھتے ہیں تو آپ ان سے جا کر ملنے یہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے آپ ان سے مل کر ان سے بات کریں کہ فلان ڈیٹ کو ہماری مجلس ہوتی ہے آپ کے پاس ٹائم ہے تو پڑھ دیں چلیں وہ اس سال نہ پڑھ سکے پھر وہ اگلے سال کا آپ کو ان سے ٹائم مل جائے گا کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ اللہ تعالی نے ان کو بہت عزت و بغت سے نوازا ہے تو وہ بہت مصروف ذاکر ہیں ان سے ٹائم لینے کے لئے تقریباً جو ہے وہ مجھے میں جو نے دوہزارٹارہ میں مجلس کا تھا ان کا ٹائم آج دوہزاریکیس میں آ کر بنا تھا تو آپ پہلے ان سے ٹائم لے لیں اس سال وہ نہ پڑھ سکے دوہزار بائس میں تو انشاءاللہ دوہزارتیس میں پڑھ دیں گے اس کے علاوہ جو ان کا رابطہ نمبر ہے وہ ان کا ویٹس ایپ نمبر ہی چال رہا ہے اور وہ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو آپ ان کے جو افیشل ان کا فیس بک پیج ہے وسیم عباس کے نام سے آپ اس کا ویزٹ کریں اس میں انہوں نے دیا ہوئے تو آپ بھود ان سے کنٹیکٹ کر لیں لیکن رابطہ ویٹس ایپ پر رابطہ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کسی بھی مجلس میں انہیں مل لیں ان سے بات کریں اپنی مجلس کے حوالے سے اگر ان کے پاس ٹائم ہوا تو وہ آپ کو پڑھ دیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک بیزیز آ کر رہے ہیں اگر ٹائم نہ ہوا تو آپ یہ کہہ لیجئے گا کہ چلیں اگلے سال پڑھ دیجئے گا تو انشاءاللہ اگر ان کے پاس وقت ہوا تو اس سال بھی پڑھ دیں گے یا پھر ان سے کوئی بھی ہاس ڈیٹ لینا تو بہت مشکل ہے کیونکہ وہ مسروف آ کر رہے ہیں آپ مہینے میں ان کی مرضی کی کوئی بھی کسی بھی مہینے میں ڈیٹ رکھوانا چاہتے ہیں تو یہ تھوڑا آسان ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو مجھے دو سے اب آپ میسجز کرتے ہیں تو میں ان سے پہلے بھی یہ گزارش کیا ہے کہ بھائی میرا کسی زاکر کے ساتھ مجالس والا کوئی رابطہ نہیں ہے میں بس وسیمہ باز بلوچ صاحب سے حاصل پر پیار کرتا ہوں تو ان سے بھی میرا حصر کا کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ لوگ خود اپنی مجالس لکھویں آپ کسی کے بھی وزری یہ نہ لکھویں کیونکہ پھر مختلف سوالات جنم لیتے ہیں کہ یہ فلان بندہ جو لکھوا کہ دے رہا ہے یہ پیسے لے رہا ہے یا نہیں لے رہا تو اس بارے میں میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا وہ لوگ جو لکھواتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو پیسے لیتے ہیں دیکھیں ہر کوئی ہمارے جیسے تو نہیں نہ ہو سکتا ہے ہم تو الحمدللہ امام حسین علیہ السلام کی رضا کے لیے جو بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو بھی کام کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ہم نے کبھی بھی جو ہے کیونکہ ہمیں جو ملا امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ملا ہے تو ہم اب یہ ذکر کے ساتھ بھی دونمبری کریں زاکرین کی نیازیں کھائیں نہیں ہم ایسا نہیں کار سکتے ہیں لیکن لوگ ایسا کرتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی ایسا ہے جو پیسے لیتا ہے تو آپ اپنی حود مجلس لکھوائیں آپ کی بھی بچت ہوگی جو ہے وہ ہو سکتا ہے آپ حود لکھوائیں تو نیاز بھی کم ہو جائے آپ جو کسی حاصل بندے کے ثرور لکھوائیں گے تو ہو سکتا ہے جو نیاز ہے اس سے زیادہ زاکر صاحب اس سے لیں تو آپ حود لکھوائیں یہ آپ کے لئے بیسٹ ہے آپ جو اس زاکر صاحب کو بھی مجلس لکھوانا چاہتے ہیں آپ کسی مجلس میں جا کر ان کو مل لیں اور ان سے بات کر لیں باقی یہ جو لوگ پیسے لیتے ہیں یا جو بھی ذکر کے ساتھ دونمبری کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کے نام لے کر ہم ویڈیوز بنائیں گے کہ ڈرنا نہیں چاہیے حق کا ساتھ دین ہے انشاءاللہ حق کے لئے جان بھی آزر ہے تو ایسے لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے کیونکہ یہ دیکھیں یہ بانی کے ساتھ ظلم ہے نا کہ ایک بچارہ بانی جس کو مجلس لکھوانے کے لئے اس کا رابطہ نہیں ہو رہا وہ مجھ سے رابطہ کرتا ہے تو میں کہوں جی میں دس ہزار مجھے بھی چاہیے تو میں تب آپ کی مجلس لکھوانے گا نہیں یہ غلط بات ہے میں یہ کہہ میں نے آپ ویڈیو میں اپلوڈ کر دیا کہ بھائی میں نہیں لکھوا سکتا ابود لکھوانے تو یہ بانی کے لئے آسانی پیدا کیا ہے اگر میں ایسا کروں کہ میں دس ہزار سے میرا کیا بن جائے گا کچھ نہیں بنے گا دیکھیں جو لالچ ہوتا ہے لالچ سے انسان کبھی آگے نہیں باٹھ سکتا ہے لالچ انسان ہمیشہ پیچھے رہتا ہے وہ جتنا بھی اسے مل جائے وہ کبھی ہوش نہیں رہتا انسان کو جو ملا ہے اس میں جو ہے وہ اس کو ہوش رہنا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تو الحمدللہ ہماری تربیت میں یہ چیز شامل ہے ہمیں والدین نے یہ کہا ہے کہ آپ بشک زاکرین کے ساتھ تعلق رکھا ہے تو رکھو لیکن کبھی بھی اس طرح دو نمبر کام نہیں کرنے ہیں کہ بانیان کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو کچھ لوگ تیس ہیں جو زاکر کے ساتھ بھی دھوکہ کرتے ہیں کچھ کا تو چلیں زاکرین کو پتہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں چلو حیر یہ لیکن کچھ زاکرین کے ساتھ بھی دھوکہ کرتے ہیں کہ ان کو نیاز بانی سے ہو سکتا ہے لاکھ لے لیں اور زاکر صاحب کو سی ہزار دے دیں تو ایسے پیسے کا کوئی فائدہ نہیں ہے پیسہ وہی ہے جو حلال کا ہو اور حلال کا جو ہوتا ہے وہ کم بھی ہو تو وہ زیادہ ہوتا ہے اور جو حرام کا ہو وہ جتنا بھی ہو جائے تو انسان کا پیڑ جو ہے وہ کبھی نہیں بھرتا تو الحمدللہ ہمیں اللہ نے جتنا عطا کیا ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں ہمارے والدین جو ہمیں دے رہے ہیں ہم اس پر اسی پر ہوش ہے ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے کام کر کے پیسے اکمال لینا اس پر ہمیں ایک ویڈیو بنا رہے ہیں انشاءاللہ جل اور ان لوگوں کے نام بھی انشاءاللہ لیں گے کیونکہ یہ ظلم کیا جا رہا ہے ازدادار امام حسین علیہ السلام کو مشکل بنانے کی یہ لوگ کوششیں کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہر وہ شخص جو دو نمبر ہے اس کا نام لے کر ویڈیو بنایا جائے گی اور مومنین سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کا بائیکارڈ کریں اپنے ہود مجالس لکھوائیں یہ آپ کے لئے بھی بہتر ہے اکثر لوگوں کے ذاکرین میس ہو جاتے ہیں اس کی بھی یہی وجہ ہوتے ہیں کہ وہ بندہ جس نے ذاکر کر کے دیا ہوتا ہے وہ ذاکرین کی نیازیں کھاتا ہے تو ذاکر ہر انسان کو دیکھیں یہ تو ہے کہ ہر انسان کو ہوتا ہے یہ اس کے دل میں ہوایش ہوتی ہے جو بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں جاب کرتا ہوں تو میں وہاں جاب کروں گا جہاں مجھے اچھی تنہا ملے گی اگر ایک مجھے دس ہزار ایک جگہ سے مل رہے ایک سے پندرہ ہزار مل رہے تو یقین میں اس کی طرف جاؤں گا جہاں سے پندرہ ہزار تنہا مل رہے تو ذاکرین بھی ظاہر سی بات ہے وہاں جائیں گے جہاں انہیں اچھی نیاز مل دیا تو جو آپ کے ذاکرین اکثر میس ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے بھی یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ نے جس بندے کے طرف میلے سے لکھوائی ہوتی ہے وہ بندہ ذاکرین کی نیازیں کھاتا ہے تو ذاکرین کہتے ہیں کہ چلو اس کے پاس نہیں جاتے ہیں تو وہ اس لئے آپ کی میس ہو جاتے ہیں آپ خود لکھوائیں گے انشاءاللہ الحمدللہ آئے تک جتنی بھی لکھوائیں ہیں اپنے گاؤں والوں کی دوست عباب کی الحمدللہ تمام ذاکرین آئے ہیں اگر کوئی نہیں بھی آسکا تو وہ اس کی کوئی مجبوری تھی اس وجہ سے نہیں آسکا ہم بھی وہ بھی انسان ہیں میں ان کی مجبوری سمجھتا ہوں اور انہوں نے بھی الحمدللہ ہمیشہ جو بھی لکھوائی ہے پڑھی ہے کیونکہ ہم جو وہ نیاز کہتے ہیں بانی کو بتاتے ہیں بانی نے پڑھانا ہے پڑھانا ہے تو ٹھیک ہے نہیں پڑھانا تو نہ پڑھائے تو آپ جو بھی مجالس لکھوانا چاہتے ہیں آپ مجھ سے بھی رابطہ کر لیں میں بھی آپ کے ساتھ ان کا نمبر شیئر کر دوں گا زیادہ بہتر ہے کہ آپ ان کے جو افیشل فیس بک پیج ہے وسیم عباس بلو اس کا وزیٹ کریں وہاں نے اپنا وارٹشپ نمبر شیئر کیا ہوا ہے تو آپ ان سے بات کر لیں باقی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں آپ سب کے لئے دعا گو ہوں اور اپنا حیال رکھی گا اللہ حافظ